السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائیو پوپلر فرنٹ آف انڈیا تیلنگانا سکیٹ کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں افطار گیٹو گیدر رکھ کر جو ہے نظامباد کے دانشور لوگ علماء اکرام اور سیاستدان لوگوں کو افطار گیٹو گیدر پر گلا کر ایک اہم گفتگو جس میں امن اور بھائیچارہ کو برخرار رکھنے کے لیے اتحاد کو برخرار رکھنے کے لیے ایک اہم گفتگو ہوئی تھے الحمدللہ یہ کامیاب گفتگو ہوئی اور لیکن ایسی ایک پوپلر فرنٹ کی نظامباد میں مقبولیت یا ترخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے نظامباد کی لوکل پولیس نے اپنی ایک ناکام کوشش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جس طرح ایگل فطر کے دن ہمارے میمبرز کو حراس کیا گیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ایدو فطر کے دیکھ بہت سارے لوگ اید مبارک کے نام پر بیانرز لگاتے ہیں اور بیانر پر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں اسی طرح پوپلر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے بھی اید مبارک بیانرز لگائے گئے تھے نظامباد شہر میں تو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے نظامباد کے ونٹون سی اے ای بیجے بابو جو ہے ہمارے نظامباد کے سیکریٹری سادولہ بھائی جو گھر پہ تھے صبح ابھی اید کی نماز کو بھی نہیں گئے تھے ان کو فون کال کر کے بولتے ہیں کہ یہ بیانرز کیوں لگائے پوپلر فرنٹ کی جانب سے پوپلر فرنٹ کا نام کیوں ہے وہاں پر بیانر کے اوپر بول کر ایک ان کو فون پر حراس کرتے ہیں اور پولیس کو سکسٹون پولیس کو وہاں پر بھیج کر ان کو سکسٹون آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو سادولہ صاحب جو ہے ریکوشت کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ کلب دلوں گا آج اید کا دن ہے لیکن وہ بات ان کی نئے مانتے ہوئے اید کی نماز بھی ان کو پڑھنے نہیں دیئے اور ان کو وہاں سے عرسٹ کیے ہیں اور اس کے بعد پھر سکسٹون کے سی اے اور ایس اے جو ہے اہل اے جیس ایدگاہ میں ہمارے نظامباد کے پریسیڈنٹ اور کچھ میمبرز وہاں پر نماز کیلئے گئے تھے وہاں سے بھی ان کو وہاں سے عرسٹ کرے کہ اید مبارک بیانر کیوں لگائے پوپلر فرنٹ کے نام سے بول کر اور ایدگاہ میں آنے والی لوگوں کو بھی جو ہے یہ لوگ پوپلر فرنٹ جو ہے ایک دہشتگر تنظیم ہے اس سے دور رہنا ہے یہ تنظیم جو ہے صحیح نہیں ہے بول کر ایک لوگوں کو میز گیٹ کرے اور وہاں سے یہ لوگ کو عرسٹ کر کے سکسٹون پولیس ٹیشن لے کر آئے اور پھر وہاں سے بینرز کہاں کہاں لگائے وہاں پر لے جا کر زبردستی وہ بینرز نکلوائے اور پھر سکسٹون پولیس ٹیشن میں ان کو جو ہے دوپیر تک رکھ کر مینٹالی ہاراسمنٹ کیا گیا اور ان کے ڈیٹیلز لے کر ایک کریمینل کی طرح جو ہے ان کے ساتھ بیہیوئر کیا گیا اور ڈالی گلوچ کر کے جو ہے ان کو ایک انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ اور ہم یہی متعلقہ کر رہے ہیں کہ ایک اید کے دن اید مبارک بینر لگانا کیا ایک بہت بڑا ایک کریمینل جرم ہے کیا ایک ہم نظام بات کے سی پی ساپ سے سوال کر رہے ہیں کیا بہت 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 سی فیل مبارک بینر لگائی ہے کیا اتنے پورے تنظیمیں جماعتیں سب لوگ لگائی ہے کیا یہ غلط چیز ہے کیا گئی تو اس کو جو ہے ایک صافظہر ہو رہا ہے کہ نظام بات کی لوکل کی پولیس یہ پاپلر فرنڈ کی بڑتی طرفی کو جو ہے روکنے کیلئے کمزور کوشش کر رہی ہے یہ کوشش سے ہم رکنے والے نہیں ہیں یہ کوشش سے ہم لوگ بلکل رکنے والے نہیں ہیں بلکہ لوگ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ جاند مجھ کر پولیز جو ہے پاپلر فرنڈ کے میمبرز کو ارسٹ کیے ہیں لیگلی ارسٹ کیے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ان کے اوپر لیگلی کاروائی بھی کریں گے اور ہم سی پی صاحب سے نظام باند کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ونٹون سی اے اور رورل سی اے اور سکسٹون کے ایس سائی کو فوری سسپنٹ کیا جائے اور ان کے اوپر لیگل کاروائی کیا جائے تاکہ ایسے کسی کے ساتھ بھی مستقبل میں ایسا نائن سافی ظلم نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے جو بھی کچھ لوگ کچھ پولیس دیپارٹمنٹ کے یا کچھ انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے پاپلر فرنڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی کوششوں پہ جو ہے ایسی افعوں پہ جو ہے بلکل دھیان نہ دیں اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں غزامباد کے علماء اکرام اور دانشور حضرات جتنے بھی تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں جو الحمدللہ پاپلر فرنڈ کی تائیب میں ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ انصاف کے لیے کام کرنے کا مستقبل میں جو ہے ارادہ رکھتے ہیں اور آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اسی طرح پاپلر فرنڈ کا ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ